ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا نیبو کا کھٹا میٹا اچار آج یہ ریسیپی آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نیبو کا کھٹا میٹا سوادشت اچار کیسے بنا سکتے ہیں نیبو ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور آج ہم جو اچار بنائیں گے اس کو نہ تو دھوپ میں رکھنا ہے آپ ترند بھی کھا سکتے ہیں تو پانچ سات دن بعد کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس اچار کو ترند بنا سکتے ہیں اور بنانے میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے آج میں آپ کو ریسیپی بتاؤں گا آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو اس اچار کو آرام سے بنا لیں گے اور مجھے آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ اچار کیسا لگا چلیے ہم اچار بنانے کی ریسیپی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم نیبو کا جو کھٹا میٹا اچار بنا رہے ہیں اب میں آپ کو اچار بنانے کی کمپلیٹ ریسیپی بتاتا ہوں یہ میں نے ٹوٹل ون کیجی نیبو لیے تھے ون کیجی نیبو کو میں نے اچھے سے پہلے نورمل وارٹر میں دھویا ہے آپ دیکھیں جو میں نیبو خرید کے لائے ہوں اس میں کسی پرکار کا کہیں سے کوئی بھی داغ یا اسٹین نہیں ہے آپ کوئی بھی نیبو اٹھا کے دیکھ لیجے گا ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہے ایک دم آپ کو بنا داغ والے نیبو اچار بنانے کیلئے لینے ہیں میں نے اس کو دو بار نورمل پانی سے دھونے کے بعد پھر اس کو قریب پندرہ سے بیس منٹ گنگونے پانی میں بھی رکھا ہے کیونکہ نیبو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کھردرہ سا ہوتا ہے کئی چھلکے اس کے ویسے ہوتے ہیں تو اس میں مٹی رہ جاتی ہے یا کوئی اسٹین ہے جو نورمل پانی سے نہیں نکل رہا ہے اور گرم پانی میں ڈالنے سے یہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے پھر میں نے اس کو کم سے کم دو بار ایک دم صاف کپڑے سے میں نے سب کو پہنچ لیا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا پانی نہیں رہے اگر پانی رہتا ہے تو یہ نیبو کا اچار خراب ہو جاتا ہے اگر آپ میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ کا اچار سالوں تک خراب نہیں ہوگا اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نیبو کو کیسے کٹ کرنا ہے دیکھیں ہم نیبو جو ہم لے رہے ہیں کوئی بھی آپ نیبو لے لیجئے نیبو کو ہم بیج سے یہ دیکھیں نیبو میرے اٹھتے رسیلے ہیں یہ رس چھوڑ رہے ہیں تو ہم اس کو کٹوری میں وہ کریں گے یہ سائز آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنا کٹنا ہے ایک نیبو کو چار میں بھی کٹ سکتے ہیں ایک نیبو کے چھے پیز بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نیبو کے بیج نکالنے ہیں سارے اچار ڈالتے سے ہمیں ایک بھی بیج نہ رہ جائے باول اس لئے لیا ہے کہ ہم اس کو جب پریس کریں گے تو اس میں نیبو کا رس ہوگا بعد میں اس کو چھان لیں گے وہ کوئی دکت نہیں ہے بھر اس کا رس ویسے نہیں نکالنا ہے بیج نکالنے کے لئے اگر رس نکلتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے بعد میں چھلنی سے چھان لیں گے دیکھیں ایک ایک بیج ہم اس میں سے نکال کے اس کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے تاکہ بیج اگر رہے گا تو تھوڑا اچار خراب ہونے کی سمباؤنہ رہتی ہے دیکھیں میں نے نیبو کو کٹ لیا ہے جو بڑے نیبو تھے اس کے چھ پیس بھی کر لیا ہے جو چھوٹے نیبو تھے اس کے چار پیس کر لیا ہے سارے بیج میں نے نکال لیا ہے اس میں جو بھی رس نکلا ہے اس کو میں چھان کے رس یوز کر لوں گا بیج پھیک دوں گا اب میں نے ایک سٹیل کی کڑھائی لیا ہے بیسکلی میرے جو اچار جو کھٹا میٹھا نیبو کا اچار ہے اس میں کسی بھی پرکار کا تیل کا استعمال نہیں ہے بٹ ایک دم میں نیبو ڈالوں گا تو نیبو چپک جائے گا اس لیے میں اس میں ایک ٹیبل اسپون مسترڈ آئل کا استعمال کروں گا وہ بھی صرف ایک ٹیبل اسپون دیکھیں میں نے ایک ٹیبل اسپون سرسوں کا تیل ڈالا تھا وہ بھی صرف اس لیے ڈالا تھا اور گیس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گیس ایک دم سم ہو سلو گیس ہے اس میں اب جو یہ رس آ رہا ہے یہ نیبو کا ہی رس ہے تاکہ یہ ایک دم نیبو ڈالتے ہی چپکے نہیں ہیں ادروایز کھٹے میٹے کی نیبو کے اچار میں کسی بھی پرکار کے تیل کا استعمال میں نے نہیں کیا ہے اور نہ ہی میں آگے تیل کا استعمال کروں گا اب ہمیں اسے تھوڑی دیر ہلکے سے اس کو پرائی کا ایسا چلاتے رہنا ہے دیکھیں میرا 1kg نیبو کا اچار تھا میں نے 1kg نیبو کا کاٹ کے اس میں ڈالا ہے اب دیکھیں میرا تھوڑا سوتے ہو گیا ہے تھوڑا اس نے رس بھی چھوڑا ہے اب میں اس میں ایک کلو کھٹے میٹے نیبو کے اچار میں ہاف کیجی شگر آپ کو ڈالنی ہے تو یہ دیکھیں آدھا کلو شکر ہے ہم کو اب جب تک ابھی اور کوئی مسالے اس میں نہیں ڈالنے جب تک ہماری یہ شکر چاشنی نہ بن جائے آپ دھیان رکھئے گا اس کو سلو گیس سم گیس مری پکائیں جلدباجی نہ کریں اور میرے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا یہ بہت اچھی بہت سمپل ریسیپی ہے آپ بھی گھر میں آرام سے نیبو کا اچار بنا سکتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو اگر آپ نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھئے اب سم گیس پہ میں پوری شکر پگھلنے کا ویڈ کروں گا تاکہ یہ اچھے سے چاشنی بن جائے دیکھئے نیبو کا جو کھٹا میٹھا اچار تھا میں نے اس میں شکر ڈالی تھی جیسا آپ کو بتایا تھا شکر اچھے سے پگھل چکی اور یہ چاشنی بن چکی ہے اس کو پکنے میں ضرور سمیں لگے گا بٹ اب میں اس میں مسائلے بھی تھوڑے سے ملا دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کھٹا میٹھا اچار بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے اس میں میں دو ٹیبل اسپون دیگی مرچ ملا ہوں گا دیگی مرچ سے یہ چٹ پٹا نہیں ہوگا بٹ اس میں جو کلر آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا میں ایک ایک مسائلہ ڈالتا جاتا ہوں اور اس کو تھوڑا چلاتا جاتا ہوں آپ ہمیشہ اچار کھاتے ہیں تو کلر بھی دیکھتے ہیں تو دیگی مرچ صرف کلر کا کام کرے گی اب ہم کو اس کو چٹ پٹا بنانا ہے چٹ پٹا بنانے کے لیے میں نے گھر کی پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل اسپون ڈالی ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور لال مرچ کا اگر اسمال نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے دو ٹیبل اسپون کالا نمک ملایا ہے آپ چاہیں تو پلین وائٹ نمک بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں دو ٹیبل اسپون بلیک سالٹ اس میں ملاوں گا دیکھیں ہمیں ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے نیبو کے اچار یا کوئی بھی اچار آپ بناتے ہیں الگ الگ ریسیپی ہوتی ہے اس میں اجوائن ضرور ملائیے اجوائن فائدہ بھی کرتی ہے اور نیبو کے اچار میں تو اجوائن بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے اس میں میں ڈیل ٹیبل اسپون گرم مسالہ بھی ڈالوں گا گرم مسالے کے بعد میں ہینگ ڈالوں گا ہینگ ہمیشہ پاچن میں بہت اچھی رہتی ہے اور اچار میں ایک الگی ٹیسٹ اس کا آتا ہے ہینگ کا سارے مسالے میں نے ڈال لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے چلا لوں گا آپ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا اس کو سم گیس میں ہی آپ پکائیے گا اب ہم جب تک اس کو پکائیں گے ویسے پانچ سے چھے منٹ میں یہ چاشنی شہج جیسی ہو جانی چاہیے میں آپ کو چیک بھی کراؤں گا شہج جو چپ چپا ہوتا ہے ویسے اور پانچ سے چھے منٹ میں پک بھی جائے گی دیکھئے میرا یہ کھٹا میٹھا نیبو کا جو اچار تھا وہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے آپ کو بتایا میں نے پانچ سے سات منٹ اس کو پکایا ہے اب میں آپ کو اس کو چاشنی بتاتا ہوں میں نے کہا تھا بہت زیادہ آپ کو وہ نہیں کرنی ہے یہ شہج جیسی ہو جائے گی ہمیں ویٹ نہیں کرنا ہے تار کا پھر یہ شہج جیسی چپ چپی ہو گئی ہے تو ہمیں جو کیس ہے فلیم بند کر دینی ہے ابھی آپ جو میری چاشنی دیکھ رہے ہیں ابھی تھلکی سی پھر بھی آپ کو پتلی دیکھ رہی ہے جب یہ سوکھے گا یعنی تھنڈا ہوگا تھنڈے ہونے کے بعد یہ چاشنی اور گاڑی ہو جائے گی اب ہم تھوڑی دیکھ تھنڈے ہونے کا ویٹ کرتے ہیں پھر ایک باؤل میں میں کھالی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا کھٹا میٹا سوادیسٹ نیبو کا اچار کیسا بنایا دوستوں دیکھئے میرا نیبو کا کھٹا میٹا اچار ایک دم ریڈی ہے اور میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تو دیکھئے چاشنی اب گاڑی ہو گئی ہے اور ابھی پہلے میں اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ایک باؤل میں کھالی کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے دوستوں یہ میرا سوادیسٹ نیبو کا کھٹا میٹا اچار ایک دم بن چکا ہے ایک دم ریڈی ہے کھانے کے لیے بلکل اگر آپ چاہیں تو یہ تھوڑا سا ویسے گل چکا ہے بگر اگر پانچ سات دن بعد کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا دوستوں آشک کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا میرے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ اچار کیسا لگا یا آپ کو یہ اور ریسیپی جاننا چاہتے ہیں تم جائے بہت دیگا تینکو سو مچ